میری نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب انہیں نیوز لے کر آیا ہے آپ کے لئے دنیا کا سب سے تیز بلٹیں نیوز ٹیپل ٹو صرف بائیس منٹ میں دیش اور دنیا کی دو سو بائیس بڑی خبریں مرمز کبر میں ہوں آپ کے ساتھ میتھر ایتر پاتھی بس صرف بائیس منٹ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ پوری دنیا کی ایک کیے خبر ہوگی آپ کے پاس دلی پانڈے سمیں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں آج ساکر کوٹ میں پیش کیا جائے گا دلی پانڈے سمیں سات لوگوں کو حراست میں لیا تھا جس میں پوسٹ آج کے بعد چار کو چھوڑ دیا گیا کانگریس ودایق عاصف محمد خان نے دلی پانڈے کے خلاف آپتی جنگ پوسٹر لگانے کی شکایت کی تھی کانگریس ایمیلے نے پولیس نے شکایت کی تھی کہ ان پوسٹروں سے دو سمدائے کو بیچ کا ٹھوٹا بہا سکتی ہے کانگریس ودایق عاصف محمد نے دلی پانڈے کی رفتاری کو صحیح ٹھہر آیا پوسٹر کانگریس کے تینوں مسلم ودایقوں کے خلاف ان کے ویدھان سبا کشیتروں میں چپکایت رہے تھے پوسٹر میں کانگریس کے تینوں مسلم ودایقوں کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ رڑی کرنے والا بتایا گیا پوسٹر میں تینوں کانگریس مسلم ودایق مطین احمد عاصف محمد خان اور حسن احمد کے گھر کے سامنے ویروت پردرشن کے اپیل گی گئی تھی پوسٹر میں تینوں کانگریسی ودایقوں پر سرکار بنانے میں بی جی پی کا سمرتن دینے کا آروب بھی لگائے گیا ادھر امانت اللہ خان نامک شخص نے پوسٹر لگانے کا دعویٰ کیا ہے آمد پی پانڈی کا کہنا ہے کہ امانت اللہ خان نے پوسٹر لگانے کے ذمہ داری لی ہے تو دلی پانڈے کی گرفتاری کیوں آمد پی پانڈی کا کہنا ہے کہ بی جی پی بدلے کی کاروائے کی تہت ایسا کروا رہی ہے کیجیوال کا کہنا ہے کہ آپ دھائی کیوں کی حرید پروک کیوں جنہوں میں فیل فیل ہونے کی وجہ سے بی جی پی نتا باکڑا گئے کیجیوال نے دلی پولیس پر پوچھتاچ کے دغران آپ نیتاؤں کی پچائی کا بھی آروپ لگایا سادی کیجیوال نے کہا آپ کے بڑے نیتاؤں کا نام لینے کے لیے کارکرتاؤں پر دباؤں بنایا جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا منیش سوڈیا نے بی جی پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ دلی پولیس بی جی پی کے دباؤں میں کام کر رہی ہے سوڈیا کا کہنا ہے کہ ان پوسٹر سے آم آدمی پارٹی کا کوئی رشتہ نہیں دلی میں سرکار بنانے کو لے کر آم آدمی پارٹی میں پھوٹ کی خبر ہے کانگریس بدھاک آصف محمد خان نے دعویٰ کیا کہ منیش سوڈیا آپ خود دلی کا سی ام منہ چاہتے ہیں آصف محمد خان کا آئے کہ سوڈیا نے اپنی سسرال میں انہیں بلا کر کہا کہا کہ اگر کانگریس ہائی کمان کو کیجیوال سے دقیقت ہے تو وہ ان کے نام پر سمرخن دیں کانگریس کے ایک اور بدھاک جیکشن نے دعویٰ کیا سوڈیا سی ام منہ چاہتے ہیں جیکشن کے مطابق انہیں یہ آفر دیا گیا تھا کہ کیجیوال کی جگہ منیش سوڈیا کو سی ام منہ چاہتے ہیں تو کیا وہ آم آدمی پارٹی کا سمرخن کریں گے جیکشن نے دعویٰ کیا اس سوڈیا آشتوش اور سنجا سنگھ نے پور کنڈری مسلم منطری سے ملکہ سرکار بنانے دیگوہار لگائی ارون کیجیوال کو اوپرہ جیپال نجیب جنگ نے ملنے کا وقت دے دیا ہے یہ ملاقہ سو مہر کو ہوگی دلی میں سرکار بنانے کو لے کر بیجے پی میں ہی الگ الگ ترہ کی رائے سامنے آ رہی ہے بیجے پی ملکہ راہ میرسی مدھوڑی کا دعویٰ کی آمادی پارٹی کے ساتھ ملکہ سمپرک میں ہیں مدھوڑی نے دعویٰ کیا کہ آلہ کمان کہے تو پارٹی دلی میں سرکار بنا سکتی ہے کنڈری مسلم نے انڈیا نیوز سے کہا آگلے ہفتہ چنواب ہو جائیں بیجے پی تیار ہے اور خبریں دلی کے بجٹ کی موڈی سرکار نے دلی کے بجٹ پیش کیا نئے بجٹ میں دلی والوں پر کوئی نیا ٹاکس نہیں لگایا گیا ہے اس سبسیڈی میں سب سے زیادہ فائدہ دو سو انٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ملے گا دو سو انٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو ایک روائے بیس پیسے پرتی انٹ سبسیڈی ملے گی دو سو ایک سے چار سو انٹ تک اسی پیسے پرتی انٹ سبسیڈی دی جائے گی اب دو سو انٹ پر پرتی انٹ چار چار روپے تھا جب دو روپے اسی پیسے پرتی انٹ ہو جائے گا اب دو سو انٹ سے چار سو انٹ تک نیا ریٹ پاس روپے پندر پیسے ہوگا جو پہلے پاس روپے پنچانوے پیسے تھا پولیس سرکار نے دلی کو پانی کا بھی تحفہ دیا ہے پیتر منتری جیٹلی نے بجٹ پیش کرتے ہوگے کہا کہ دلی میں دو واتر سویٹمنٹ پلان لگیں گے پیلے کے پانے کے لئے پانچ سو ایچ ایم بھی لگیں گے ایک سو دس موبائل آمیلنس پچاس ڈالیسس یونٹس اور ایپیرتوں کے لئے ون سٹاپ سینٹے بننے گے جیٹلی نے دلی مگریبوں کے لئے اٹھار آزار نئے گھر بنانے کا اعلان کیا دلی میں وردہ وستہ پینچن دھاریوں کی سنکھیا بڑھا کر چار لاکھ تیس ہزار تک کر دی گئی ہے دلی کے لئے تیرہ سو سی نئی لوگ پلوگ بسے خریب ہی جائیں گے کامکا جی میلاؤں کے لئے چھے نئے ہوسٹل بنیں گے تو نئی نائٹ شیلٹرز کی سنکھیا بڑھائی جائے گی دلی میٹرو کو پانچ پہ پچاس پسے کی یونٹس کی در سے ملنے والی کمیشل بجلی اب چھے روپے دس پسے کی در سے مل رہی ہے میٹرو کی بجلی کو سبسیڈی بھی نہیں ملتی ہے جس کے بعد آپ کی رائے بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے شکروار کو بارٹال میں لنگر اور ٹینٹ والوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہو گئے جس میں سرکشہ بلوں سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے بارٹال ہنسا کے بعد آپ انا تیاتر کو کس دنوں کے لئے روپ دیا گیا ہے براؤل گاندھے کی سنسکرک شیطر میں سن لگانے آج امیٹھی جائیں گی کیندری امانہ سنظام بن بکاس منتری سفرتی اران براؤلیہ کے بعد سفرتی مزافر کھانا جائیں گی جہاں پرادیوں کے شکار بنے ویافاری راجیش اگرہری ارط راجیو کے دھر والوں کو سانتنا دیں گی مجھے بننے کو آج امیٹھی آنے پر بیجی پی دفتر میں سفرتی ارانی کا سمان سمارو بھی آجت کیا گیا ہے ہریانہ میں بی جے پی کانگریس تو بڑا جھٹا دین جاری ہے چودری بیریندر سنگھ بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں تو ترک مطابق کیندری مطیر راو اندرجیت نے چودری بیریندر سنگھ کی ملاقات ہمیں شاہ سے کروائی بی جے پی ادھر شامد شاہ جلد ہی نئے گھر میں شفٹ ہونے والا ہے شاہ کے نئے گھر کا پتہ اب گیارہ اکبر روڈ ہوگا ایوانگلہ ٹائپ ایٹ کٹیگری کا ہے جو کیمنٹ رنگ کے منسٹر کو ایلاؤٹ ہوتا ہے آج رکشا منترین ارانڈ جیٹلی کی دیفنس ایڈکیشن کانسل کے ساتھ پہلی بیتھک ہوگی بیٹک میں نیوی اور کوس ڈارڈ میں ہیلیکاپٹر کی کمی کے مسئلے پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے رکشا دیگرہن پریشا دیانی دی اے سی رکشا منترالی کی رنیرنے لینے والی سربوچسن ستھا ہے اس میں گنگر کا جلستر دو سو تیرانبے سے میٹر سے زیادہ ہے دو سو چورانبے میٹر پر ہے خطرے کا نشان ہریدوار کو ہائی ایلرٹ کیا گیا ہے اترہ خند میں بار کی رونگٹیں کھڑی کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے ایرامنگر میں دو بائک سوار بار میں بیہ گئے دو بائک سوار سڑک پر ایک چھوٹے سے نالے کو پار کر رہے تھے تب ہی نالے میں اچانک ہی بار آگئی دو بائک سوار کافی دور تک بہ کر چلے گئے تب ہی کچھ گاؤں مالوں نے دونوں کو بچانے کے لیے آئے اور وہ کافی محنت کے بعد انہیں بچا لیا گیا رامنگر میں ہی ایک محلہ لہروں کے بیچ پھنس گئی اپنی بکریوں کو چرانے آئی تھی محلہ تب ہی نالے میں اچانک سہلاب آگیا محلہ کو بچانے کے لیے گیا ایک شخص بھی لہروں کو بیچ پھنس گیا آباد میں دونوں کو ٹریکٹر کی مدد سے ریسکیو کر لیا گیا رامدیو اپنے سیکڑوں سمرتقوں کے ساتھ فسے ہیں انہیں آج حریدوار پہنچنا تھا سوامی رامدیو ترکاشی کا سکھی سے تو نکل گئے لیکن بھاری بارش کی وجہ سے ایک بار پھر گنگنانی میں فس گئے اترکھن کے سی ایم حریش رعبت اگایا کہ خراب موسم کی وجہ سے کیدارنات کیاترہ پر تین سے چار دنوں تک روک جاری رہے گی لڑا تا بارش کی وجہ سے کیدارنات بدلینات ہائیوے کو بھی بند کر دیا گیا حتنگن بیرات سے پانی چھوڑے جانے کی بات دلی کے ایمنہ ندی میں جلستر بڑھنے کا خطرہ آبڑ گیا ہے حتنگن بیرات سے دلی کی طرف ایک لاکھ اٹھائیزار کیوں سے پانی چھوڑا گیا ہے حصہ دلی کے ٹائل نچلے علاقوں پر بارک کا خطرہ منڈ رہا ہے حتنگن بیرات سے پچھائیزار کیوں سے پانی ایمنہ میں اور چھوڑنے کی تیاری ہے ہمارچن فردیش اور اترکھن میں ہو رہی بہاری بارش سے بیراج کا جلستر بڑھ گیا ہے اس لئے ڈام سے اور پانی چھوڑنے کی تیاری ہے لوتس بزنس پاپ بیلڈنگ میں آگ بجھاتے ہوئے مارے گئے دمکل کرمی کے پریوار کو بی ایم سی پندرہ لاکھ روپے کی ساہتہ راشی دے گی بیلڈنگ کو فسر تین دمکل کرمچاری کم بیروت سے زخمی بھی ہو گئے کرمچاری آگ کی بیشن لفٹوں کے بیج گھر گئے ہمارت میں لگی آگ بجھانے پہنچے فائر بریٹ کے کل تیس کرمچاری بھی تر پھنس گئے آگ کے کبو ہوتے دیکھ نیوی اور کوسکارٹ کے ہیلکاپٹر کو ریسکیو کے لیے لگائے گیا 22 منزلہ امارت میں آگ بجھانے گئے دمکل کرمچاری سب سے اوپر کی منزل پر تھے نیچے کی منزلیں بھیشن آگ کی لفٹوں سے گھنی ہوں ان دو منزلوں سے آگ اندر ہی اندر پھیلتے ہوئے دس مند فلور تک پہنچ گئی حالکہ اب آگ پر کبو پالیا گیا ہے لوتس بزنس پارک نام کی بیلڈنگ کانچ کی بنی ہے آگ کے چلتے بیلڈنگ کے شیشے ٹوڑ گئے لوتس بزنس پارک میں دو ہزار سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے رات کی بات یہ ہے کہ آگ لگنے کی لگتے ہی بیلڈنگ میں موجود لوگ باہر نکل آئے لوتس بزنس پارک نام کی اس امارت میں بولیوڈ امنیتا رتک روشن کے بھی تین فلوز ہیں آگ لگنے کی خبر ملتے ہیں رتک بھی موقع پر پہنچے اور دمکل کرمیوں سے گھٹا کی جان کریں بیلڈنگ کے براؤنٹ سوپر شیف سنجیب کپور اور کپلوں کے برانڈ پرووک کے دفتر ہیں آگ کبریں آفیس سعید کی ممبئی حملے کا دوشی اور موسٹ وانٹر آتن کی آفیس سعید نے ہندوستان پر زبانی حملہ بولا سعید نے پاکستانی چانل دنیا ٹی وی کو دیئے انٹرویو میں بھارت کو تنگ سوچ والا دیش خرار دیا سعید نے انٹرویو میں کہا کہ اس نے ویدک کا سواغت کیا تھا ہنگامہ بھارت کی تنگ سوچ کا نتیجہ ہے آفیس نے کہا کہ بھارت اگر ویدک اور اس کی گھلاقات پر اتنا ہنگامہ کر رہا ہے تو پاکستان سے کیسے باتشک کرے آفیس سعید نے بھارت پر چھوٹی چھوٹی باتوں برہنگمار ہنگامہ کرنے کا آروم لگایا سعید نے کہا بھارت کی علشور کرنا جانتا ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں چاہتا آفیس نے انٹرویو کے دوران کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا آفیس نے کہا کہ کشمیر کا مدہ اٹھتے ہی بھارت کو ساپ سون جاتا ہے آسان کی آفیس سعید نے ممبئی حملے میں خود کو ماسٹرمائنٹ بنانے پر بھارت کے خلاف بھڑاس نکالی ممبئی حملے میں موس وانٹڈ حافیس نے انٹرویو کے دوران خود کو بے خصور بتایا آفیس نے کہا کہ ممبئی حملے میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آفیس نے کہا جب پاکستان کی عدالتوں سے بے خصور ثابت کر چکیے تو بھارت اسے کیوں نہیں مانتا آفیس نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ کشمیر اور ممبئی حملے پر اس کی باتیں سن کر وید پتاپ ویدک حیران رہ گئے آفیس نے کہا ویدک تک کو نہیں معلوم تھا کہ اسے پاکستانی عدالتوں سے کلین چٹ مل چکی آفیس نے یہ بھی کہا کہ ویدک کو جب میں نے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بات کہی تو وہ خوش ہو گیا حالانکہ اس پورے انٹرویو میں آفیس نے یہ نہیں پتایا وید پتاپ ویدک کس کی مدد سے اس تک پہنچے ادھر پاکستان کا کہنا ہے کہ آتنکی سررنہ آفیس سعید کو جیل بھیجنے کے لیے اور خوص ثبوت کی ضرورت پڑے گی پاکستانی آئیکمشہ عبدالباسد نے کہا صرف صرف کو خوش کرنے کے لیے آفیس سعید کو جیل میں نہیں ڈال سکتے پاکستانی اچھا یوگ نے یہ بھی کہا کہ بھلے ہی حافظ پر امریکہ نے انہی نام رکھا ہو پر پاکستان کو تھو ثبوت چاہیے باسد نے یہ بھی کہا کہ ویدک اور حافظ کی ملاقات کے بارے میں پاکستانی سرکار کو بھی نہیں معلوم اب دن کی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں پونے بلاس کے آروپی حجبول کے آتنکی بشیر احمد نے ممبائی کی سپیشل کرائیم برانچ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے سوطروں کے مدابک ایٹی ایسے پونے ساتھ کے داران بشیر نے پونے بلاس میں شامل ہونے کی بات قبولی سوطروں کے مدابک پچیس ورشیر حجبول آتنکی بشیر احمد کو گل تشمیر کر لینے والا ہے آتنکی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر دس جولائی کو پونے میں پولیسٹیشن کے پاس بم رکھا تھا حجبول آتنکی نے اپنے ساتھیوں کے نام ناجد شاہ، مدستر نظر اور ساجد فیعیاز ملک بتایا ہے پولیسٹ آتنکی نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کیونکہ ہوجنا بیس جولائی کو دکشن ممبائی کی ایک پائیسٹار ہوتل میں بھی دھماکہ کرنے کی تھی پولیسٹ آتنکیوں کی ہوجنا باندرہ اور جوہ کے کچھ علاقوں میں بھی دھماکہ کرنے کی تھی پولیسٹ آتنکی کو بائیس جولائی تک کسٹڈی میں بھیج دیا ہے یو پی کی خانون میں وزتہ کے مدد کو لے کر بی جی پی ودھائکوں کا ایک ڈیلیگیشن مکہ منتری اکھیلیش آتنکی سے ملا بی جی پی نے لکھنوں کے مہن لال گنجو میں علاقے میں ہوئے گینگریف کے جلد خلاصے اور دوشوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی مکہ منتری اکھیلیش آتنکی نے مکشہ سچو ڈی جی پی پرمک سچو اور اے ڈی جی کو طلب کر گھٹنا کی اچس طریعہ جانچ گیا دیتی ہے مرتک مہلا لکھنوں کے پی جی آئے اسپطال کے لائے میں کام کرتی ہے پرائیمری سکول کے کیمپس میں اس کے لاش ملی تھی جنگن کی پارٹی میں کوڈ ڈرنک میں نشیلی دوائی ملا کر لڑکی کا ریپ کیا گیا تھا دونوں آروپی نے گناہ قبول کر لیا ہے یو پی کے بسنے میں ایک لڑکی سے دو بار گینگ ریپ کیا گیا معاملہ واپس لینے کے لئے پیڑک لڑکی کو آروپی ڈرہا دھمکا رہے ہیں اس معاملے میں کسی گیر گرفتار ہی نہیں لیا گمبر سٹے میرہ روڈے لاکے میں ایک مول میں پولیس نے چھاپا مار کر سیکس راکٹ کا پردہ پاش کیا سیکس راکٹ مساج پارلر کی آر میں چلایا جا رہا تھا پارلر کے نانجوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مالک پر آر یہاں کے سار میں ایک ریٹار کرنل کی گولی مار کر ہتیا ہو گئی پولیسی پر ریٹار کرنل کی ہتیا کا آروپ لگا ریٹار کرنل مرڈر کیس میں پارلر کے خلاف معاملہ درج آپسی رنجش میں ہتیا کا شک یو پی کے رائے باریلی میں ایک مخان گرنے سے ایک تھی پروار کے تین بچوں سمیت یہ چار لوگوں کی موت ہو گئی لڈیانہ کے پسند ایونیو میں چار لٹیروں نے دندہارے ایک ٹوپٹی ڈیلر کے گھر سے پندرہ لاکھ روپے کی نقضی اور گہنے چوری کر لیے راجستان میں اجمیر کے نیا بازار میں دن دہارے شاتر تھگوں کے گھروں نے سرراپا گیا پاری سے تین لاکھ پچاس ہزار کے جویلری تھگ لی تھگ جویلری کی دکان میں گراہک بند کر داخل ہوئے گھروں میں دو مہینہ اور دو پورو شتھا گھر شامی ممبئی سے سٹے میرا بھائندر میں نفغی پولیس نے چین سناچری کے ایک گینگ کو تین لوگوں کو گرفتار کیا چین سناچری کے پاس پولیس نے پانچ لاکھ روپے کے انیس تولہ سونے کے گہنے برامت پولیس نے معاملہ درج کر لیا آئے لیکن آروفیوں کی ابھی تک گرفتار ہی نہیں ملی حادثی کے دوران کار میں ڈرائیور سمیت دو لوگ اور سوار تھے کوئی بھائل نہیں ہوا آگ شوٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی ایک ٹیمپو میں گانجا چھپا کر رکھا گیا تھا پندرہ دن پہلے ہی پاس کے اشوک نگر سے چار سو کلو گانجا پکڑا گیا تھا پیڑت کے گھر والوں کے تیس جولائی کو ہونے والے بیان سے پہلے پولیس نے دھمکی دینے آئے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا تھا لوگوں کے مطابق پیڑت کر روار نے ایک دکان سے گہنوں خریدا تھا سبھی سترسل نے اس سے بنی روکی کھائی تھی جس کے بعد ان کے پیٹ میں تیز درد ہونے لگا بیار کے آجیپور کے گھر وال پکھن میں میڈے میل کھانے سے تیسیس بچے بیمار ہو گئے میڈے میل میں تین چھپکلیاں گلی ہوئی حالت میں ملی کھانا کھاتا ہی بچوں کو اُلٹیاں ہونے لگی سبھی بچوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا یوپی کے گھرکپور میں ریلو اسپتال کی نرس ہر تال پر چلی گئی ایک نرس کے ساتھ کسی مریض کے رشتدار نے مارپیٹ کی تھی جس کے بعد نرسوں نے کام بند کر دیا تھا نرسوں کی ہر تال کی وجہ سے ایمجنسی سیوہ ٹھپ تھی ہریانا کے علاقے سجی پی سی کو لے کر کیند سرکار اور ہریانا سرکار کے بیچے ٹھن گئی ہے کیندرے گریم انترالے نے آلگ ہریانا سجی پی سی کو غیر خانونی قرار دیتے ہوئے ترنت واپس لینے کی اگائی بھی ہے قانون منترالے نے بھی ایچ ایس جی پی سی کو غیر قانونی بتایا ہریانا کے راجپال نے اسے واپس لینے کو کہا ہے ہریانا کے مکہ سچیوہ نے ہریانا میں آلگ ایس جی پی سی پر غیر منترالے کے اس رخ کو حاصل سے اسپٹ کرا دیا مکہ سچیوہ ایس سی چودری نے کہا کہ کیندرے گریم سچیوہ کے پاس یہ عادکار نہیں ہے کہ وہ ویدھان پالکہ کے خلاف اس طرح کے وچارت کی بھاری بارش کے باوجود پردرشن کاریوں نے زورتار پردرشن کیا لوگوں کو خابو پانی کے لیے پولس نے وارٹر کاننگ کا استعمال کیا جیٹلی نے کہا کہ فرانس سرکار نے ویدیشوں میں کالا دھن جمع کرنے والے سات سو بھارتیوں کی لسٹ دی تھی جن کے خلاف کاروائی جاری ہے مارانسی میں موڈی سے ہارے کانگرس پرتیاشی عجی کمار رائے نے موڈی کے نراشت کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی اس معاملے پر اب پانک ستمبر کو اگلی سنوائی ہونی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقع کے ذریعے بھائیو جی مہراج راج اور ادھف تھاکرے کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں نارائن رانے نے کہا کہ بالا صاحب تھاکرے کو سب سے زیادہ تکلیف ادھف تھاکرے نے پہنچائی ہے نارائن رانے نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنا موڈ کھولا تو ادھف تھاکرے کی تکلیف اور بڑھ جائی گی ساتھی نارائن رانے نے شفزینہ پرمکر چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ادھف نے ان کے خلاف بولنا بند نہیں کیا تو وہ کئی راز کھول دیں گے ادھف نے کہا تھا کہ وہ رانے کو بی جے پی میں بھی شامل نہیں ہونے دیں گے راکٹرپتی پرنم مکھرجی نے نیتھاری کان کے دوشی سرندر کولی کی دیعہ آچکہ کو خارج کر دیا ہے کولی کے ساتھ پانچ اور لوگوں کی دیعہ آچکہ کو راکٹی نے خارج کر دیا ہے ساتھی اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہ ریلو ٹراک کے ساتھ بھی کسی طرح کی چھرچا نہیں ہوئی تھی حالانکہ ریلوے کی اپنی جانچ رپورٹ آنی باقی ہے آپ کو بتا دیں کہ بچے جون کی رات میں ڈیبرو گرہ رازدانی کی نو بوگیاں پٹری سو تر گئی تھی جس میں پانچ لوگوں کی موت میں تھی تیرانبے سورت بم بلاس میں سپریم کورٹ کا بڑا خاصہ آیا ہے سپریم کورٹ نے گیارہ دوشیوں کو بری کر دیا ہے بلاس اپریل تیرانبے میں ہوا تھا جس میں ایک بچے کی موت ہوئی تھی اور بیس لوگ گھائل ہوئے تھے کنگ فشر کمپنی کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کمپنی نے جو پیسہ بینکوں سے خرض لیا ہے اسے چکانا ہی ہوگا سعودی عرب کی مکہ جیل میں تیرہ مہینے سے بند چالیس کامگار واپس انڈیا لوٹنے کے بعد ویدیش منفری سوشنا سوراج سے ملی سوشنا سوراج کی پہل پر سعودی عرب سرکار نے سمی سے پہلے رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو رہا کر دیا یوکرین میں ملیجیای ویمان گرنیت کی درگھٹنا گرس ماملے میں جرمنی کی چانسلہ آنجیلا موٹیل نے یوکرین میں سنگھرش پہ رام کی اپیل کی آنجیلا نے کہا کہ یوکرین میں جو ہو راز کے لیے روز کی ذمہ داری بنتی ہے موڈی نے نیدلنز کے پی ایم روٹے کو دکھے پتر میں کہا کہ تین سو لوگوں کے جان کے بانے کی دکھت گھٹنا کے بارے میں سنکر دکھ ہوں لیکن نیدلنز کے لیے یہ گھٹنا بہت دکھتا ہی ہے ازرائیل اور ہماس کے بیچ روکٹ سے حملے دس دن سے جاری ہیں اسرائیلی سینہ نے اپنی کاروائی بھی زمینی کاروائی بھی شروع کر دی ہے ایراک میں آئی ایس ایس کے آتک کی بگدادی نے غیر اسلامی لوگوں سے دھرم بدلنے کے لیے کہا ہے بگدادی نے لوگوں سے کہا ہے کہ بیا تو دھرم بدلنے یا پھر ٹیکس دیں اور پھر جان دینے کے لیے تیار رہے ہیں بہت پورٹ ٹرسٹ کو مہاراستر ٹوریزم ڈیل آکمین کوپریشن کے ساتھ مل کر سی پلین آپریشن شروع کرنے کی جازت مل دی چکی ہے دیش کے سبھی بارہ پرموک بندرگاؤں سے ایسی سرویش شروع کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے ڈانی اور پاس کو مل کر آسٹریلیا میں ریل وی لائن بچھائیں گے ڈانی اور پاس کو مل کرنے کی جا رہے ہیں